الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم السراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ظلی رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم لسانی یفقہو کولی افوض و امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلح علی محمد و آل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات اللہم صلوات اپنے اپنے گھرانچ حیر و برکت واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے مشکلات دے خاتمے واسطے معاملات دے زندگی دی آسانی واسطے دین آل محمد دے ثابت قدمی واسطے اپنے اپنے پیارے جڑے ٹور گئے ان دنیا تو انہاں دے بلندی درجات مغفرات بخش شفاعت اور جنت الفردوس واسطے صلوات اللہم صلوات بانیان معاونین اشرہ محرم العرام سب دے گھرانچ خیر و برکت واسطے آفتہ مصیبتہ بلا وابا مرض موتاجی غربت تنگ دستی تو تحفظ واسطے اولاداں دی نیکی واسطے نیک نامی واسطے کامیابی واسطے خوشیاں واسطے مرہومین دی بخشش واسطے واسطے مغفرت واسطے صلوات ازاداران جت سے بھی ازاداری جو مصروف ہیں ازاداران بانیان معاونین ماتم داران نوہ خان زاکرین علماء واہزین خطبہ ازاداری مظلوم کربلا دی تربیج واسطے دشمن دی ناقامی واسطے مکتب اہل بید عجیل واسطے حبل الورید اللہم نور قلوبنا بے ولایت آل محمد ازاداران 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 السلام ازاداران سید الانبیاء والمرسلین اللہم نور اللہم نور ازاداران ازاداران وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین اللہم نور اللہم نور وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجس وطاہر ہم تطہیر ولعنت اللہ علیہ اعضائے مجمعین ورحمت اللہ اللہ علیہ آشیتهم ومہبیهم وموالیهم اما بعدو فقط کال اللہ حسین علیہ السلام مسلی لا یبائع مسلح سلوان دعا دعا مالک برکت برکت اتا فرما اولاد اتا کیتی انہ نیکی دی توفیق اور انہ دین و دنیا جھ کامیابی اتا فرما ساڑھے پیارے اپنے کول بلا لینی انہ دی بخشش مغفرت فرما بانیان معاونین اشر محرم العرام سب نو جزائ خیر اتا فرما مالک انہ دیا اولاد جان مال دا تحفظ فرما عزت پر دے دی حفاظت فرما میرا پاک اللہ انہ دے تمام مرہومین دی بخشش مغفرت فرما ازاداران دا تحفظ فرما کریم اللہ ازاداری دی روحانیت کربلا دے پیغامات نو سمجھن دی توفیق عطا فرما نظریہ مظلوم کربلا دا تحفظ کرن دی توفیق عطا فرما ساڑے ملک نو سلامتی استقام امن عطا فرما ساڑے پاک امام علیہ السلام دے ظہور اجتعجیل فرما قبولیت دعا واسد سلوات اللہ سلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج دین اسلام ضابط حیات دناء اسنو کل میں ارز کر رہے اس پیغمبر خدا عملی طورت مدینج ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا جس دی امن اعترام برابری عزت نفس دا تحفظ غسن زان غیبت چگلی بغض کی ناحست اتمام اچھائیاں اور برائیاں واضح کیتیاں لوگاں ایک پرسکون زندگی ایک پرسکون نظام دی طرف متوجہ کیتا دین اسلام چند رسمہ دناء نہیں چند عبادت تنچ قید نہیں چند الفاظ دناء نہیں بلکہ دین اسلام ایک پوری زندگی گزارن دے طریقہ کار دناء ہے اس دا فائدہ دنیا سکون ہے اور آخر دی وچ شفاعت اور جنت ہے تو کربلا تے اگر نظر کرین آتے کربلا بھی نظریہ حق دا دفاع کیتا یزید خود ساختہ قوانین ننافذ کرنا چاہدہ اپنے بڑائے ہوئے طریقے دے مطابق معاشرہ تشکیل کرن واسطے یزید اپنی کوشش خرچ کرنا چاند آئی اپنے سابقہ نظریات تے قائمہ استدلہ جو لفظ نبوت اس معاشر کی ترتیب چو نکل جائے اگر نبوت صرف ناد ہی رہ جائے لوگاں اتنی ازادی دیتی جائے معاشرہ بیرہ روی دی طرف راغب ہو جائے اور شخصی توجہ نہ بھئی نہیں آپ اسے گفتگو نہ کرو اور شخصی اجارہ داری قائم ہو جائے ساری دنیا جی میں اج کل امریکہ دا نظریہ ون ورڈ آرڈر دیتا ہے سوپر پاور دے خواب دنیا ساڑھا حکم چلے بے این ہی متقبرانہ نظریہ یزید دا جو ساڑھا آرڈر پوری حکومت دی مطابق ہوئے لوگاں دی ساری توجہ نہ خدا دی طرف ہوئے نہ رسول دی طرف ہوئے نہ امام دی طرف ہوئے ساری توجہ ساڑھی طرف ہوئے ساڑھے نظریات نو معاشرے نافذ کی تا جائے پھر دیر سارے بنیا یزید دی گل من بھی لئی لیکن اللہ دی کائنات جی اللہ دی دی محافظ بن کے آیا جنہ اللہ نبی دی جانشین بنائیا جو نبی دی خون دی وچ جنہ نبی دی نورانیت علم اور عصمت وراست اچلیا جنہ حجت خدا آن او حسین علیہ السلام بولے ساری دنیا تیری تابداری کر سک دی اے ظالم دی تابداری زلت ہے حیحات منا زلہ زلت آل محمد تو دور ہے نسلی لا یبا یعو مصلا مج جیسا یزید جیسے کی تابداری عطاعت بیعت نہیں کر سکتا ایک مضبوط نظریہ مولا حسین اپنے نانے والا دیتا اور اس سے نظریہ تے ہی دین دی بنیاد ہے اگر مولا حسین علیہ السلام دا نظریہ کمزور ہو ویندہ دین خود بخود زمین بوس ہو ویندہ مظلوم کربلا اپنے نظریہ دی مضبوط اس انداز اچھ پیش کی تھی جان دے یا زمانے دے امام بہت تلوار نال نظریہ مضبوط نہیں ہوندہ فرار نال نظریہ مضبوط نہیں ہوندہ ایک مظلومیت والا ایسا عمل کیتا جائے جو کائنات دے جس ویلے بھی لوگ دی کسے مظلوم تے نگاہ پوے رک ونجے آکے حسین تے وات پچھن لوگ جو ایڈی وڈی قربانی دا سبب تے وات اگو وزاعت کرن آلے وزاعت کرن جو یزید شخصی نظریہ دا قائلہ حسین الہی قوانین دا بچامن والا اس دنان کربلا اس فرق نجان کے پیچان کے زندگی گزارن دنان کربلا ہے کربلا تو برکتہ مل دیا کربلا تو ہدایت مل دی کربلا تو عقیدہ مضبوط مل دا کربلا کردار سازی کر دی ہے پھر ایک اور طرف لے وینا سن بھی چاہیدہ تھوڑی شیعت تحقیق کریے لفظ تعبدن شیعت قبول نہ کریے تحقیق کی شیعت لیا دی یعنی ساڑھے جو تقریبا میکسیم افراد جتنے بھی شیع بیٹھے ہیں وہ وراستن شیع تعبدن دا مطلب ہے وراستن شیع باپ شیع تھا میں شیع دوسرے ساڑھے برادران باپ اہل سنت تھا میں سننی والدین اباؤ اجداد اہل حدیث ہیں تھا میں اہل حدیث غیر مذہب شیعت دا اے بنیاد نہ بنے شیعت دی بنیاد تحقیق کرو بازابطہ شیعت سکھون دا ساڑھے کوئی نظام نہیں اگر غور کرو ساڑھے کوئی نظام ہیں سنی سنائی دو لفظ ہے دو دو چار دو چھے دو جت جت جسن جو جو ملدہ گیا ان جو عقیدہ بنے دا لگایا اچھے مولانا صاحب بڑی بہترین مثال دیتی بجی میں کسی زمانے دے چونتا شاید رواج ختم ہوگیا ہو سی یا ساڑھے برادران دے مولوی صاحبان راتی پتیلہ دے کسی وطاوں پائے کسی لسی پائے کسی شربت پائے کسی گوشت پائے تھا جو ہے ملے جلے کھانے پلہ جانے اوکے بڑھ مہند آ اینج دی شیعت اختیار نہیں کرنی بھئی کوئی صوفیت دے تو شیعت سمجھ کے قبول کر لے کوئی غلو دے تو اس غلو نو شیعت بنا لے کوئی نسیریت دے تو اس نسیریت نو شیعت سمجھ لے اگر کوئی بندہ اسماعیلیت دے تو اس نو شیعت سمجھ کے قبول کر لے اس شیعت گجائش نہیں جو اس چوگا 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 کٹھے کر کے شیعت بنایئے شیعت چودہ دے کردار تو علاوہ اور اللہ دے قرآن تو علاوہ کدائی نہیں جو آیت دسیا او شیعت ہے جو چودہ کردار بکھایا او شیعت ہے جو قرآن آیت دیتی ہے اس آیت زمہ نے جو چودہ کردار بکھایا او شیعت ہے اگر اور سوکہ کرنا نے ہار او کام دین ہے دین تشریح کر رہے ٹھہر کے سمجھ سمجھا کے ہار او کام دین ہے جیڑا چودہ دے گھروں نکلے آم ہار او کام دین ہے جیڑا چودہ دے گھروں نسیریت نہیں نکلی لہذا دین نہیں چودہ دے گھروں غلو نہیں نکلے آم نالان تان کی تیا نے دین نہیں مفوضہ چودہ دے گھروں نہیں نکلے بنی عباس بنا کے گھلے اے شیعت و دین نہیں صوفیت اے دین نہیں رہبانیت دی شکل ہے رہبانیت دے بھی اڑ گئے یعودیت یعودیت عیسائیت دے کچھ بندے وکھرے ہو دین پاپ شاپ بنان واسطے نن پاپ کلیس مختلف کردار دین چرچہ دے کون ہے جی میں رہبان میں دنیا دیا تمام لذت شادی کھانے انادت دورا میرا کام صرف عبادت کرنا اور کوئی کام نہیں کرنا گوشت بیٹھ ہے جناب اپنے مقصوص طرز دی عبادت کر رہا اے عیسائیت و یہودیت اے اس دی وگڑی یوی شکل دنا صوفیت اے ساڑھے کول صوفی صاحب دی کوئی گنجائش نہیں دو پاس صوفی نکلے عرب چوتے ہندوستان چوتے اے ہندوستان ہی جتے بیٹھے ہون اللہ دی پاکیز نعمت پاکستان ہے صوفیت کھلو تیاران ویرد کر دی رانے سر مرین دی رانے سن دی ران دی فلانی ہستی آئی چالی سال دری آج ایک لات کھلو کے عبادت کی تھی ایک لات بندہ پانی کھلو کھلو کھلی عبادت ساڑی جو پانی چھون دی کس ماس ماں جو لات چاہ پانی کھلو وہ اے ہندوان دی جاپ اور چلے ہو سکتے آل محمد تعلیمات نہیں ہو سکتے یا علی یا سفیت ساڑی کوئی نہیں نہیں ہسی من دے سنے ایک وکھر اٹاپک ہے بنیادی طور تے سفیت آل محمد مقابل چلے آیا گیا انہا تقوی میار بلندی علم شرافت اے آئی من جانب خدا سفیت ایک آرٹیفیشل ڈھانچہ بنا کے پیش کی تھا گیا توانت انگریزی ہوں دی ہے یار آرٹیفیشل سٹیچو اس واسطے جو لوگ انہاں دی طرف ہیں موٹے موٹے سوفی سوف موٹے کپڑے پاؤنا موٹے کپڑے پاؤنا دنگوریاں ناپلینیاں ٹور پوڑا ویرد کرنا چلے کٹنے اے بھی بڑی پہنچی ہستی ہے کتھو تک پہنچی ہے منڈی پہنچی ہے فالی پہنچی ہے کتھو تک پہنچی ہے یہ ساڑھے تصورات نہیں بلکہ انتا شیعت دویج سج دھجنال آ رہی ہے اور ممبر تو بھی سوفیت پرچار ہو رہا دشمن اہل بیعت دی ایک شکل دنا سوفیت ہے سوفی اندھی شیعت نہیں شیعت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف ہکو کم دنانے جیڑہ کم چودن پسند ہے وہ حلال باقی سب فضول ہے باقی سب فضول ہے چودہ بس تحریر لینی ہے تے قرآن کو لے کردار لینی ہے چودہ کو لے آیت لینی تے قرآن کو لے تفسیر لینی تے چودہ کو لے ساڑھے کول تا تفسیر بر رائے نو گناہ نے کبیر تو بھی وڈا گناہ سمجھیا ویندہ تفسیر بر رائے نو زندگی ہو بھی شاء اللہ تفسیر بر رائے نو گناہ نے کبیر دا بھی وڈا گناہ گنیا ویندہ تفسیر بر رائے کیوں دی قرآن اور جیدی آیت سمجھنا آئی لب آئے مصطفیٰ جنبش کی تھی پاکیزہ الفاظ تفسیر بیان کی تھی اس نے آکیا گیا حدیث پیغمبر دے الفاظ موجود ہے پیغمبر تو بعد اگر کسے بندے نے پیغمبر دی حدیث سمجھ نہیں آئی او کیاس نہ کرے گویر نہ لائوے اجماع نہ نہ پوچھے ووٹنگ نہ کراوے نبی دے جان شین علی حسن حسین علی زین اللہ بدین اے بارہ ہستیاں تو پوچھے تو جد فرمان دا اے مطلب کیے ہے تو جد فرمان دا اے مطلب کیے ہے کیے فرمانا چان دن پاک پیغمبر بارہ دے بارہ ہستیاں دی گالی آد رکھ لگ ہے اے چیلنج کرنے لگانے میں کیمرے دیکھ گاں بارہ دیا بارہ ہستیاں جو کسے نہیں آکیا معصوم ہیں امام ہیں من جانب خدا ہیں حجت خدا ہیں کسے بھی شریعت دے معاملے چنہ نہیں ولے بھی معصوم کو لوگا پچھ یہ یہ حدیث یہ فرمان جی تو آڈا اس دی وزاعت فرمی سو انہا فرمایا سمیت ان ابھی میں اپنے بابے تو سنیا معصوم دی گل پہ کر حدیث زاب لے لینے مولا امام رضا دی حدیث لے لینے جی نیشہ پور میرے پاک امام پڑھی آئی مولا کوئی اپنے پاکیزہ خیالات و نظریات و عقائد تو آگاہ کرو انہا فرمایا سنو سمیت ان ابھی میں اپنے بابے تو سنیا کیا خوبصورت ترتیب ہے انہا اپنے بابے جعفر سادق علیہ السلام تو سنیا اللہ مسل اللہ محمد انہا اپنے بابے انہا اپنے بابے علی زین العابدین علیہ السلام تو سنیا انہا اپنے بابے امام حسین علیہ السلام تو سنیا انہا اپنے بابے علی 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 پاک پیغمبر تو سنیا پاک پیغمبر اللہ دسیا لا الہ الا اللہ حس نہیں جو لا الہ اللہ میرا قلعہ ہے گل کرن دا مضبوط ہوایا من داخل حس نہیں اس کی لئے داخل ہو گیا میرے عذاب تو بچ ویسی مند لکھ لے خوش ہو گئے لا الہ اللہ پڑھ لے عذاب تو بچ گیا چار قدم چاہ کے مولا پھر اپنی اماری پردہ اٹھا کے فرمایا شرط ہا و شروط ہا لا الہ اللہ پڑھن دیاں بھی کوئی شرط ہے نے لا الہ اللہ ورد نہیں سوال گکڑا تے پڑھن دنا لا الہ اللہ نہیں جی سر مارکت لا الہ اللہ پڑھ نا اے حق لا الہ اللہ نہیں اس دیاں کوئی شرط نے و انا من شروط لا الہ اللہ پڑھن دی شرط ساڑی ولایت ہے انہ شرط ایک شرط بسم اللہ انہ شرط ایک شرط ساڑی ولایت ہے ساڑی کلتا ہے نظام سانتہ کدائی اور لوڑی نہیں پاؤں دی رجیہ ہویا بے ترین منظم ترین سسٹم ہے خدا ددین وصول کرن سان کے لوڑا سکھی صوفی صاحب کل جائیے سان کے لوڑا سکھی اوری کل بنجیے سان کے لوڑا سی مرشد دمالہ پا کے رازی کریے یہ صوفیت ہے ساڑے کل دمالہ کوئی نہیں میں ابتدا چاہ کے آج جو ہر حقام دین ہے جہاں چودہ دے گھروں نکلے دمال صوفیاں دے گھروں نکلی ہے آل محمد دے گھروں نہیں نکلی دمال ہوں تو کچھ چپکے مولوی بھی بڑے دلائل دیں دیں دامال دامال فلان فلان جھوٹ ہے سب خرافات ہیں جیڑی آل محمد نظریات خلاف ہیں خراف ہیں کوئی نیکی سن سیف سائٹ دین دی لو وہ بھی باؤنڈری تھے توجہ کرے آئے انہاں دے ناچ یہ انگریزی ترجمہ ڈانس ہندو ازم اچ اعبادت ہے توجہ کرے آئے ناچ ہندو ازم اچ دیوتا مورتی بھگوان شگوان انہاں دے سامنے باقاعدہ عبادت پرفامس عبادت دی پرفامس دیتی ویندی باقاعدہ ویندہ دانس دیاں کئی کسمان انہاں دانس دے پچھے اندین گیت گیت انہاں دی مقدس کتاب دے اشعار دنان اس کتاب دنائیں گیتا سمجھ آئی ناں ہے انہاں دے اندر گیتا اتنی مقدس ہے جی میں تاڑے کول قرآن مقدس ہے سواب سمجھ گاندین تس ہی کہن دے آنکھیں لگ دے جو عقیدہ میرا کوئی اعتراض نہیں میڈیا دہ دور ہے ہر کوئی تحقیق کر رہے میں صرف کمپیریزن کر رہے انہاں دیکھ ناچ عبادت ہے دھمال عبادت نہیں پڑی نہ چودہ پڑی نہ نوکر دھمال پائی نہ نوکر پائی نہ کسی بزرگ پائی نہ کسی دنیا دے آلود آلودگی چالودہ ہو گئے آسی نام نیاد باوے ساڑے گوڑے سجد ناپ ناپ کسی کمزور کار چھوڑے کھبا گوڑا طاقت وارا سجد کمزور ہویا پہ تو آڈے کو لو پیس شاہ سے چھکڑ واسطے کوئی ایسی حرکت کار لئی تک کار لئی ایس زمانے جدید اگر ایسی مرشد بنے ودی کوئی سجدہ ساڑے اپنا بھی سا پیر بھی کسور ہے ورنہ آل محمد سیرت چیسا کوئی تصور نہیں ہے زمانے جدید اگر میں غلط میرے کئی معتقد بیٹھے ہو سن میں عوت اگل کر دا پہ تاب و دن شیعت نہیں میرا بطور سید اعترام ہے لیکن میری عطاعت واجب نہیں میرا شریعت اعترام واجب بنائیا سادات جتنے بھی میرے برا سادات ہے اعترام اور شئے عطاعت اور شئے عطاعت صرف چودہ دی بس اس توقع سادات اعقیدہ اجازت نہیں دین دا اعترام سارے سادات دا لازم واجب اعترام اور ہون دی میرے اگر کوئی بچے نوجوان امپریس سین میں کوئی غلطی کر دا میں سگرٹ پین نوجوان سکھتا شروع کر دیں سبان اللہ سگرٹ دیں کالی کالی دوائی فال لہا جب تُس عبادت سمجھ سوٹیں مارنے شروع کر دیو ات تو ات بیڑا گھرک ہویا پہ ہا اعترام اور شہ حلال پیغمبر تا قیامت حلال ہے حرام پیغمبر تا قیامت حرام ہے ایک کروڑ مسلمان رل کے فیصلہ کر لے جو شراب دا ایک کترہ حلال ہے کروڑ مسلمان عرب مسلمان غلط ہو سکتے شریعت دا فیصلہ ایک ذرہ دے برابر تبدیل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تبدیل یا رسول اللہ یا علیہ علیہ ایس ایک عرب تعداد مسلمان تقریب تعداد ہے فون بند کر دے چھوڑو یار دو کم کرو میرے جگر دا خون خرج پہ ہندہ یا فون بند کر چھوڑو یا من توفہ دے چھوڑو خدا جنان یا چپ کر جاؤ میری غلط سمجھو بڑی قیمتی نے کیا کیا کتنی تعداد ہے مسلمان پوری دنیا راؤنڈ توجہ ہے بہت رہو نکی کوپی تک حلال ہے چوک بھی نہیں حرام ہے کیا خیال نہیں حلال ہو ایسی دلوست نکی کر لیو ایک عرب مسلمان ایک فیصلہ کر کے اپنے گالے چلانت تپا سکتے پیغمبر بنائے ہو یا حرام حلال نہیں کر سکتے جی یہ قوانین ہے شریعت دکھانو اصول شریعت ہی ہے شراب حلال نہیں ہو سکتی یہ میوزیکل سسٹم کی تو حلال ہو گیا یہ جی رجب رجب شبان اٹھارا زلاج کنجر خانا توجہ نچن آلیاں گاؤن آلیاں گاؤن آلے ڈھول آلے ڈوم ڈام سارے کٹھے ہون دیں یہ کدھو لینے سارے مسلمان رل کے جلے حرام حلال کرن دی طاقت نہیں رکھ دے یعنی کلی کلی نہیں اس دہ ایک جز بھی حلال قرار نہیں دے نچنا ٹپنا ڈھول دمال امام برگاج مولا دی خوشی ہے خوشی مناؤ تیرے باپ دا مذہب ہے یہ اللہ دے قانون ہے پیغمبر نبی اللہ امانت دیتی آئی قرآن پڑھو پیغمبر اللہ کیا میرا بھی میری امانت انجھے پہنچاؤ نہیں پیغمبر ایک ذرہ دے برابر اللہ دیتی نے ہی پیغمبر لوگا دے حوالے کر چھوڑیا صادق اور امین دا لقب لیا صداقت نال امانت نال آیت اے حدیث اے عمل اے تشریح اے تفسیر اے اقیم السلاة اے اے نظام حج اے ارقان اے روز اے اوقات اے سارا پیغمبر دا اللہ دی مرز نال جو اللہ دست دا گیا وہ پیغمبر کرے دے رہے ان کا بکر گل سمجھ آگی بھائی صاحب ہون کیس سمجھ آئی نہیں جلی میں پوچھنا چاہنا چناندہ ناشیت نہیں جلی شہچنگی لگی شیعتیں ٹھوک دیتی غلط یہ میں عزداری حسین علیہ السلام بھی یا تازداری ساڑھی طرف مرضیاں قبل شہادت امام حسین عزداری دا وجود اے یعنی آج میرے برادران لائک اعترام اہل سنت محققین جیڑے صاف ستر زین علی مسلمان این جیڑے علماء این انہ واضح لفظ چاہ کیا بھائی شیعت دے بغز دے ویچ سنت رسول نو نظر انداز نہ کرو عزداری حسین بدت نہیں سنت رسول ہے حسین دی شہادت تو پہلے حسین تے عزداری منعون علی پاک نبی دی ہستی آئی اہل سنت برادران انہ تحقیقہ دیتی انہ تحقیقہ دیتی انہ تاڑے محقق جون جو روشن ہو رہے ہیں تُس اسنو ڈاؤن کیوں کر رہے عزداری چیز مد دا خلون دے حسین دے نظری تکلیف دینی آئی قتل حسین تو وڈی تکلیف ہوئی آئی اس نظام نو جس ویلے ذکر حسین دے واسطے ماحول تنگ کی تا گیا شہید متحری دے جملی آئی مفہوم دین لگا انہا فرمایا آئی اس تو وڈی تکلیف ہی حسین جلے کوئی حسین دے نظریات خلاف کام کریں دے کیونکہ حسین دی زندگی نظریات دین تے قربان ہوئی ہے میں کس پاسے جا رہا ہوں کیوں ہوں اپنی ذمہ داری ہیں تو نظرانداز ہو رہے ہوں او عزداری ایک خوبصورت جیو پاک سیدہ اس عزداری دی شہادت تو بعد بنیاد کہہ رکھی بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہلی پہلی عزدار ہے پھر ہار امام اپنے وسیعت نام اچھ عزداری لکھی ہے چوتھے امام دے وسیعت نام پڑھو عزداری ہے منا اچھ عزداری کرو عرفات اچھ عزداری کرو پنھوے امام دے وسیعت اچھ عزداری ہے چھوے امام دے فرامین اچھ عزداری ہے ستوے اٹوے کوئی امام ایسا نہیں جس عزداری دی اہمیت روشنی نہ پائی ہوئے اور اس دی اہمیت رواز نہ کی تو ہوئے ہر امام دا متفقہ فیصل ہے جو عزداری بقائے اسلام دا سباب ہے اور رضا خدا دا ذریعہ ہے مظلومیت حسین اسلام دی زندگی دی دلیل ہے چھوڑ دے سارے نظام کمپیٹیشن خرافات نوے نوے ڈیزین ہوندے پہ نوے نوے طریقہ کار ہوندے پہ عزداری کام کرن دا دیر سارا کام کرنا پوسی تھوڑا کام نہیں ممک کام ہے عزداری دی تطہیر پاکیز گی واجب تر ہے واجبہ تو بھی وڈی واجب ہے چونکہ اے او عزداری ہے جس سارے واجبات دی حفاظت کیتی ہے عزداری دی دی مزاق اڑا جائے حسین دی مقتل نو ایک ناول نگاری دی طرح پیش کیتا جائے ذین خرافات نو حسین نال منصوب کر دیتا جائے قابل قبول نہیں او کربلا کل برکتہ لئیے ہکو کام کربلا دی ہکو کام بتر چپ کر جو بولنا نہیں گناہ ہے آپ پس ہی نہیں کال میرے پاس میرے شہزاد سمجھو میری گل سمجھو عزداری ایک کام تا واجب کار چاہ کی اس مظلومیت وٹی ساری قربانی پورا گھر قربان کرندے بعد جو حسین تن پیغام دینا چاہد ہے اسے دنہ عزداری حسین ہے یہ پیغام تسی گلی یاں بھی دست دیا ساڑھا ماتمی ماتم کرے دے لوگ آدھن انان کی ہو یا جل سامنے ہون نوہ خان آواز بلند کر کے آدھے حسین حق ہے یزید باطل ہے اے کٹھے ہونے آقال علم لائنے گلیاں گلیاں چاہ لوگ ہون دن وکیت سید ان ہویا کی ہے اتزا کے رہوائز ہے خطیب ہے اوپڑے دست حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یزید نجس چہرہ کیا ہے اور حسین دا تطہیر والا چہرہ کیا ہے نظریہ یزید نوازے کرے اور نظریہ حسین علیہ السلام نوازے کرے غداری غروی صاحب دا جملہ تو اندے دے ماں انہا فرمائے محرم فیسٹیوال نہیں انہوں بطور فیسٹیوال نہ منائے ہو انج مناؤ جی میں حسین چاندے تو کی تو یہ وعدے نہیں بھائیے لبیک یا حسین آکھیا نے حال میں ناصرین دے بدلے چھ مولا فرمایا میری مدد کرو تو آکھیا مولا میں تیرا مدد گار ہاں مولا اپنے نظریات دے تحفظ اور اے امانت اگا پہنچاؤ دے مدد منگی لبیک آکھیا اے امانت اپنے نافذ کر اپنی نسل منتقل کر تاکہ ماشر اللہ دے تیرا نہ حبیب ابن مظاہر دے نہ لکھی ہو یا ہو وے قربانی ایک میرے پاک امام دیا مشکلات ایک زاراد لال دیا میری ہر دوزی مجلس سے جملہ ہوندہ اور میں تا آیات جملہ پڑھ نا کسے شایدی قیمت دا اندازہ لاونا ہوئے ویکھیا ویندہ اس نے خرچ کتنا ہویا اس نے قیمت دا اندازہ تھا لگ دا ایسا پہلے ویکھیا ویندہ ہستے خرچ کتنا ہویا ہو میرے پتراؤں میری نوجوان نسل میرے بیراوان او اولاد باب بیٹھے ہو دیر ذمہ داریا ایڈا قیمتی تھی ہے نا اللہ دا دین جو حسین کچھ بھی نہیں رکھ سارا کچھ خرج کر چھوڑ آ جتنا قیمتی اساسہ ملے آنے بطری جے بھنے جے پتر بھرا پردادار مستورات چھوٹے چھوٹے بچے مخلص دوست ساتھی ٹردے پہ مسافرہ چوبی اگر دین نظر آیا انہا نے بھی نال رلا کے ایک گلدستہ بنا کے لے آئے او گلدستہ امت گھوڑے دے سمبہ نال پامال خرج یہ پامالی دے صبر کیوں کیتا اسے کس دے جوانہ دے لاش چاک رزن بے قضاء ہیدہ اظہار کیوں کیتا اس میرا اللہ تیرا دین مظلومیت دے ذریعے بچنے سونے پتر کو آئیس چند برادی نسل آئی کاسم سن لے جملہ ہو میرے بچیوں جوانوں جوانے حسین دے بیڑی اکبر سونا جوانے حسین دے بیڑی کاسم سونا 훈 بسم اللہ آئیس الی اکبر بم سونا جوانے حسین دے بیڑی کاسم کیا جوانے لا بم سونا شبیع حسن آکھیا ویندائینا ترے بیٹے مولا امام حسن دے کربلا آئین ترے بیٹے ہی مولا حسین دے کربلا آئین ذرا ایک تحقیقی پہلوالے پاسے لے ون جا دو بیٹے امام حسین دے قربان ہوئین دو بیٹے امام حسن دے قربان ہوئین تریجہ بیٹا امام سجاد بیماری دی وجہ تو جہاد ساکت ہویا وہ جہاد شریک نہیں ہوئے تریجہ بیٹا امام حسن دے حسن مسنہ کربلا دی جنگچ لڑین زخمی ہوئین اللہ امام حسن دے نسل و دھونی مقصود آئی لاشاں تلے دبیگین اسد قبیل آلے جلے بارہ محرم لاشاں دفنون آئین لاشاں ہٹائیاں نیتا اے حسن مسنہ شہزادہ امام حسن زندہ آن انہاں علاج کرا کے مدینے بیجے آج جتنے بھی روح زمین تے حسنی سادات این وہ حسن مسنہ دی اولاد این اے حسنی سادات لکھوین دیں حسنی حسینی ایک اور معاملہ صدح کی تھی بنجا حسنی اس واسے لکھوین دیں جو حسن مسنہ امام حسن دے بیٹے حسنی اس واسے لکھوین دیں جو سیدہ فاطمہ قبرا امام حسن امام حسن مجتبا دی نو بہو جڑی حسن مسنہ دی زوجہ آئی سارے حسنی سادات دی ما فاطمہ قبرا بنتل حسین اے سارے حسنی سادات دی بابا جناب حسن مسنہ بن امام حسن این وہ سمجھ آئی نگل کھول دیو دروازے دیں میرے پاسے ویک ہو آوین دی یہ بجلی توجہ کرے آئے ذرا خدا تو اڑیا زندگیاں کرے اے جمعہ صاحب شروع نہیں کیتا چلو انہیں انتظام ہو وین دن اے تھوڑے جے ڈینگ سیدھے کارلوی آئے تاریخی حقیقت ہے حسنی سادات کوئی بیٹھے ہو اپنا شجرہ پھرو لو بزرگان تک بنجو سیدہ فاطمہ خبرہ بنت الحسین کیا کیا میں مخدومے کونین دنا چایا مولا حسین دی دختاران جناب حسن مسنہ مولا حسن دے فرزاندان انہ دو سیدہ دا آپس اچ اکد ہویا بی بی دا اور حسن مسنہ دا جناب قاسم دی جہاں تا گل ہے انہ دی عمر کل تیرہ سال آئی جس بی بی دی نصبہ جناب قاسم نل دیتی وین دی او بی بی حسن مسنہ دی زوجہ آن جناب قاسم دی وڈی بھر جائی ہے جس حسن دی دنا فاطمہ خبرہ ہے بہرحال روایتہ لکھنا لے الیکشوریاں تو بات اس تے مضمون بن گئے تو ہون موقف تو پیچھے ہٹنا تے اوکھ ہے مثالہ دیتیا وین دیا جو حجرہ اوروسی بھی ہے تو کربلا فلان بھی ہے حجرہ اوروسی ہو سی میں انہ چیزہ تو انکار نہ کر دا لیکن میں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزہ تو تاریخ دے حقائق مسخ نہیں ویکھنا چاندہ جنابِ قاسم دی شادی دی عمر ہی نہیں ہے تیرہ سال دی عمر ہے ٹوٹل ٹوٹل تیرہ سال شریعت دا حکم ہی نہیں ہے جو عمر تو پہلے شادی کی تھی جائے نکاح ہو سکتا ہے شادی نہیں ہو سکتا ہے ذرا توجہ کرے آئے میں اشارت تنارز کرتا ہے تو اے جیوے امام حسین دے ویڑے چلی اکبر سونا انجے حسن دے ویڑے کاسم سونا بہو سونا دشمن دے مورخ لکھے آئی جلے خیمہ چو باہر نکلیا انجے لگ دا جیوے خیمہ چو چند چڑ پیا ہوئے ہیں میں بسم اللہ کرا ہوں میں دارین قربان کرا انجے لگ دا جیوے چند چڑ پیا دامی دی رات آئی حسین اپنے صحابہ نال کل دے علات واقعات دا سیندے پیان کہیں کتھے کسنے ہیں کہیں کتھے لانے ہیں کس نو تیر لگنا کس نو نیزہ لگنا ہے حبیب توں کی میں کسنا شادت دے علات دا سنتباد حسین ملکود دے پردے ہٹائے اپنے صحابیان جنت دا مقام بکھایا نے ارادت ایک حسہ صحابہ دے نام منصوب کیتا نے اس سے مجلس جو بیٹھائی تیرہ سال دا یتین شبے آشو شبے آشو اگا نہیں بیٹھے پیچھا بیٹھے اگا کیوں نہیں بیٹھا پتے چاچے دے صحابیان کانڈ ہوئے پیچھا مجھ بیٹھیں تے چاچا نظر نہ آودا چھوٹی عمرہ نے زانوہ دے بار کھڑے ہوئے جتنی دیر حسین گفتگو کرے دے رہے حسن دا یتیم زانوہ دے بار کھڑا رہے ان توجہ واسطے میں جملہ پڑھیا اگلا جملہ بڑا دکھا تے مسہد دا بھریا ہویا جلے حسین دی گفتگو مکینا اشارہ کر کے اجازت لینے چاچا اگر اجازت ہوئے تھے گل میں پوچھنی کول بلایا نے یتیم بطریجے دا مون چون کیا دن دس میرا بچڑا کے پوچھنے ہی چاچا کل دے شہیدہ دی فیرستیچ میرا نام ہی ہے میں دارین قربان کرا شوق شہادت وے کو تیرہ سال دی عمر وے کو اگر کوئی مستور بیوہ ہو جائے نا اس دیا امیدہ دا مرکز اس دا پتر ہونا جناب فروا دیا امیدہ دا مرکزہ جناب قاسم اس حد تک بلندی آئی بی بی دی فروایا قاسم میں راضی تا ہاں جو توں دین تے قربان ہوئے تا کیا دا حسلہ چاچا کل دے شہیدہ جو میرا نام ہی ہے حسین مولا جواب نہیں دیتا سوال دے بدلے سوال کیتا نے فرمایا قیفہ اندہ کل موت قاسم موت رکے جان دے فرمایا چاچا تیرے قدمہ جو بے تے ماں کی تو مٹھی گئے آئے 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 ہون جوانو توڑے درد دا جملہ متھا چون کیا دے قاسم تو تا ہے نا تیرہ سال دا تے کال دے شہیدہ دی فیرستے جو میرے الیسگر دنا بھی ہے اور جوانو جلے اسگر دنا سنے آئے تے تڑپی ہے تڑپ کیا دے چاچا اسگر تا میدان واج نہیں سکتا کیا فوجی خیمے آکے میرے بھیران مرے سن حسین فرمایا نہیں اسگر اسیہ میرے ہتھا تھے میں منگنے پانی لگنے تیر اسگر ہونے شہید باقی جنا خیمے آدھا سن کے تڑپ کیے نا تے بچنے خیمے بھی کوئی نہیں ڈاوی دی دی گرونی ہے خیمے جلوے نے علی دیا 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 چہدرہ میں بسم اللہ کبھا نے کوئی انتظار نہیں کرایا میں نے پتہ ہے تیرا دل مچل رہا ماتم کرنواستے تیرے ہاتھ تیاریں تیریاں اکھی تیاریں انتظار کرونا مناسب نہیں ادھج لے خیمہ دے بار آئے حسین کنسیت رہتھائی کہوے لے چاچے دے ہاتھ چمدائی ہو میں بسم اللہ کرا ہو میں دارین قربان کرا کہوے لے چاچے دے پیر چمدائی کئی دفعہ اٹھائی تا کئی دفعہ بیٹھائی اٹھنا تا ہاتھ چمدائی باندائی تا چاچے دے پیر چمدائی ہکو گل کرنائی چاچا اجازت دے میں بسم ہی لگ رہا چاچا میدان مجھنے زندگیوں نے اللہ گوائے حسین آدھائی میرا سونا بچڑا جہاد واجب نہیں وقت کیوں میں نے اللہ اکبر آدھائی چاچا میرا دل آدھائی اکبر بھیرہ دی ترہ میں دین تے خوروانو ریوائیہ تیویا دیا اتنے بہت سے ڈتیس حسین تو کرسی چھٹ گئی ہے ایک پاسو کاسم روڈا دو جے پاسو حسین روڈا حسین روڈا دیا بھائی کاسم دے گلے چائن کاسم دیا بھائی چاچے دی کمرے چائن اتنا اچھا روڈ میں روڈے روڈے غاش کر گئی ہے مرحبا عج روکو ملاللہ میں بس ویلہ گھر آپ کیا بات ہے تو اڈی روڈے روڈے غاش کر گئی ہے جملہ روک لیا میں پڑھنا ہوں روڈے روڈے غاش کر گئی ہے غاش کی میں کیتا ہے ایک پاسو کاسم جھان پھائے میں پاسو حسین جھان پھائے اگر ماں تب کر نہیں تجملہ بدلنا ایک پاسو یتیم جھان پھائے دو جے پاسو غریب جھان پھائے ایدو اے روڈے روڈے خیمے دے دارتے مزدورہ روڈیانو دو ٹیبیاں تے غازی روڈا اللہ اکبر جلے عزتہ لے آفاقہ ہوئے تا اٹھے چاچا بھتریدہ خیمہ دو ٹوریر ایوے لکھیا ہوئے اے پہلا شہید ہے جسنو حسین زبانی اجازت نہیں لیتی بلکہ آپ تیار کرائے اللہ اکبر عجرکم اللہ عجرکم اللہ شبیع جنازہ ہے جنگیہ درازوں نے اللہ توڑی جوانی سلامت رکھے میرا اللہ جڑے سادا دے جنازیاں دی شبیع چین دے رکابہ تے پیرنار پہنچنے حسین رکابہ اچھیاں کیتیاں ہیں ہونما تب کھڑ لئی میں جو لے آوکے پیا پھڑ دا وات حسین آوکہ کام کیتے ہیں پہلے کاسم دی کمیس سجے پاس اپاریس وات خبے پاس اپاریس وات گرے بار چاہ کیتاس امامہ تو نسبین امامہ دے دو حصے کیتےس ایک حصے دی پاک بداییس دوجہ حصے داتا تو لہنک ملایاس لباسوں میں سورت کفان اینج لگنا یتیم کفان بھائی اللہ اکبر عجرکو ملاللہ مرحبا مرحبا جوانیہ سلامتوں میں جوانیہ سلامتوں میں کوئی فضول گفتگو نہیں لفظہ دا سمت آرہ ایوے پیا پڑھنا جیوے کتابہ لیا لکھیا ہے لباسوں میں سورت کفان اینج لگنا جیوے یتیم کفان بھائی کھڑے ہون میں نے دس سو ماں ہوئے تیشہ اور دنیا تو ٹرگیاں ہوئے اس مادیاں امیدہ دا مرکز ہکو جوان ہوئے تیترے دیمہ تالے پاسے پھائی ہوئے اس دی حالت گیڑی آئی دوے ہاتھ سر ترکھے آدھی آئی مستورہ میرا یتیم جینا کفن پاتی کھڑا ہے جائے ملنے میرے کاسم نمیل لیو اللہ اکبر عجرکم اللہ مرحبا زدگیاں دراز دو یا دھائی منا ٹرن لگے کاسم حسین و آگنب کے ٹوریا ٹورن لگیاں غریب پڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جلے گھوڑے قدم ہلایا علیدیاں دیاں پڑیا الحمدللہ رب العالمین جیویں جو پاسے نالما کھڑی آئی ماں قرآن پڑھے انہاں لیللہ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِو قاسم دا گھوڑا میدانی چاہے آخری جملیتی آگیا میدانی چاہے پھر آدھا قاسم دا گھوڑا میدانی چاہے عمر سادہ دے اردو کمینہ سیدہ دا نکا دیا بالے اسنو قتل کارچا اے اے دا متقبرا یاد ہے نہیں میں کلہ نال لڑدا میری توہینے میں تا ہزارہ نال لڑدا ہونا انہاں مقابلے چھ میرا پھتر ویسی انہاں ہک پھتر آئے کاسم فنار کی تے ڈوجا تریجا چوتھا جلے میدان دفا تے حسن تا یتیم ہے اس کمینے اردوں دے چار پھتر موئے بد مست ہاتھی بھی ترہ آپ گھوڑے تے چڑھ جائے کاسم دے مقابلے چاہے دروازہ خیام تے حسین کھڑے ٹپے تے ہوتے غازی کھڑے خیامے تے اندر کاسم دیمہ ہے حسین دروازہ چھوڑے اندر وج کی آدھر بھر جائی اممہ مصلاوی چاہے میرے یتیم بھی دعا کر آورالہ کمینہ ہے میرا کاسم دہ سن چھوٹا ہے اللہ اکمہ عجروں کو ملالہ کیا بات ہے کاسم دیمہ مصلاوی چاہے حسین خیامے نے دھار دیا ہے غازی بھی پیتے کھڑ کے کاسم رواد ہے شاہ باشو میرا ترسہ بچڑا کاسم تلوار میاں میں چپا جی میں تیزی نالے آدھا بہنے دا سامنے راک رکاباتیں زور دے زین چو بلان دو نیڑے آدھی تلوار نہ ماری نیزہ مارے جلے قریب آیا ہے حسن دلال ہے ترے قرار دے بچڑے ظالم نو نیزے تھے چاہیا ہے حسینہ کہ اللہ ہوا اکمہ ماں سجدہ شکر نتہ ہے غازی آدھے شاہ باشو میرا بہادر بچڑا شاہ باشو میرا تنسہ بچڑا ہور بھجیوں یا فہدار اللہ یا مارنا لاحق نہیں ہزاران کوئی تیر مرے دا کوئی نیزہ مرے دا ایک ظالم تلوار ماری اے سار پھٹ گیا پیر رکابات جبھاچ گئے آدھے چاچا کوئی بس لگ نہیں تلہا چاچا میرے پیر رکابات جبھاچ گئے غریب توڑا ہے فہدار بھاج گیا کاسم پاما لویا ہے میدانے تھے کاسم نظر نہیں آیا غور نہ لٹھا ہے کوٹے ہوئی اربن اربا کاسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لے ہو جنادہ حسین چادر بھی چھائیے کاسم دے ٹکڑے جمع کی تے ہانال لایا لا کیا در فروا تیرے بچڑے دا چنازہ آیا بی بی ٹکڑیاں تے ہاتھ رکھیا آدھی اللہمہ تکپل مندی آزا کلیل القربان میرے اللہ میری قربانی قبول ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین